کہ کسی اور سکول نے ان لوگوں کو رکھا یہ دشمن ہے ہمارے بچوں اگر کسی سکول نے رکھا میں اس کے بیچے ہوں گا آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس ٹاپک سے الگ ہے میں چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے ضروری ہے پیف کے بارے پیف کے اندر 30 جون کے بعد کافی لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ رینیو نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں سے تقریباً 20 لوگ ہیں جن میں سے 15 لوگوں کے ہم کانٹریکٹ 3 مہینے کے لیے صرف رینیو کر رہے ہیں اور 5 لوگوں کے کانٹریکٹ ہم رینیو نہیں کر رہے ہیں نام میں بھی نہیں لوں گا آپ کو پتہ لگ جائے مگر میں آپ کو یہ بتاؤں جتنا پریشر میرے اوپر پڑا کہ ان لوگوں کو رکھا جائے اور ان کے کانٹریکٹ رینیو کیے جائے میں نے سارا پریشر برداشت کیا ان لوگوں کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوئے ہیں اور میں میڈیا کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب مجھے کسی نے کال کی نہ کہ ان لوگوں کو رکھا جائے یا رینیو کیا جائے میں خود آکے ان کا نام لوں گا میڈیا پہ کہ یہ بندہ سفارش کر رہے ہیں مجھو مرضی ہو مجھے پروان نہیں ہے سو ساری سفارشیں یہ بند کریں ان کی میں کھل کے سب کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کیونکہ اگر ہم نے پیف کو ٹھیک کرنا ہے جو کہ میں کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا پیف کو ہم ٹھیک کریں گے اور یہ ٹھیک تب ہی ہوگا جب ہم لوگوں کو ریپلیس کریں گے جو مہاں سفارشیں کبھی کوئی دپارٹمنٹ کا کہیں سے فون آ رہے کبھی کسی کا آ رہے کبھی کسی کا آ رہے اسلامباد سے فون آ رہے ہیں پشاور سے فون آ رہے ہیں کراچی سے فون آ رہے ہیں پورے پاکستان سے فون ان لوگ کے لیے آ رہے ہیں ہمیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے مجھے سفارش کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میری ضرورت نہیں ہے مجھے کہیں گے چلے جو اب میں کہوں گا سفارشیوں کو ضرورت ہوتی جو دو نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سفارشیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے اب کسی نے سفارش کی میں میڈیا پہ آ کے ایکزیکلی بتاؤں گا یا کسی کا کانٹریکٹ رینیو ہوا جن کے ختم ہوئے ہیں میں میڈیا پہ آ کے بتاؤں گا کہ یہ کانٹریکٹ ان کے کہنے پہ رینیو ہوا ہے ورنہ یہ رینیو نہیں ہونا تھا اس لیے پیف کا معاملہ بالکل کلیر ہے بہترین جگہ بنائیں گے بنا رہے ہیں اس وقت لگے میں اس کے اوپر اور آپ دیکھنا وہ ایک زبردست موڈل چلتا رہے گا بتائیں نام مجھے بتائیں مائرہ میں نام لیتا ہوں بھی یہ در الڈی ایس میں ہے مائرہ مائرہ امیر رانہ میں نگت علی جو ہیں ڈائریکٹر ان سے کہوں گا ان دونوں کو فارغ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے یہ لوگ جا چکے ہیں مگر کسی اور سکول میں نہ رکھ دینا صرف زاری بات یہ ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں اور ایک کوئی معصومہ بھی ہیں جن کا میرا نام آیا ہے میرے پاس وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے لکھ کے آئیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں سمجھ لیں کہ ان تمام سکولوں کو جو بڑے انگلیش ٹریلیل سکول ہیں ایک بڑا مافیا یہ بنا پڑا ہے اور بچیوں کے ساتھ جو تعلیم کے لیے راکھیں کسی بڑی زیادتی ہیں کہ خدا کوئی ایکشن ہونا چاہیے مہر سے زبانی کلاب نہیں یہ عملہ بھی ہو دیکھیں 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 سب سے پہلے چیز میں نے آپ کو کیا کہا میرے پاس ریٹن کمپلینٹ آئے میں نے اس کے لیے ریٹن کمپلینٹ آئے میں نے اس کے لیے سب سارے لوازمات تیار کیے میں جیسی میرے پاس ریٹن کمپلینٹ آئیں گی آپ کو ہم اس کے ساتھ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ جو لاز چینج ہم لے کر آ رہے ہیں یہ لاز تھے ہی نہیں بیچ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے سکول ایڈوکیشن کی ہسٹری میں آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی دپارٹمنٹ کے ویمن دپارٹمنٹ جو دیویلومنٹ کا ہے ادھر بھی سکول کے بچوں کے لیے کہ اب تک کتنے سکولوں کے طرح سے شکایات آئی ہیں سکولوں کے حوالے سے شکایات آئی ہیں اور کتنی بچیوں نے ابھی تک آپ سے جو ہے یا مہتماسلس ایڈوکیشن پر رافتہ کیا اور آپ نے بھی تک نہیں بتایا کہ ان سکولوں خلاف کوئی کارگائی بھی ہوگی کہ نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہمارے پاس ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے تقریبا میرے خالصے باور 20 to 25 سٹورنٹس کے ساتھ بات اور سوڈنٹس بھی آ رہے ہیں اور ہم نے کہا اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا کہ نمبر جو ہے وہ جس سپیٹ سے بڑھتا جا رہا ہوں اور تب ہی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تاکہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو پتا لگے کہ وہ میرے پاس آ سکتے ہیں اور یہ بالکل کانفیدنشیالٹی میں کیا جائے گا نوبیڈی سکتے ہیں نوبیڈی سکتے ہیں نوبیڈی سکتے ہیں نوبیڈی سکتے ہیں یہ سکتے ہیں کانفیدنشیالٹی میں کیا جا رہا ہے کہ ایک نیچی سکوز کا بھی مہت بڑا مافیا ہے جس سے آپ دین کر رہے ہیں تو لگی ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سکایات ترینی طور پر نہیں آئیں گی اس وقت تک ریاست پاکستان انصاف نہیں بلا سکتی نہیں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی کمپلینٹ تو آنی چاہیے نا دیکھیں ایک سوشل میڈیا پر چیز چل رہی ہو اس طرح تو ہر بندہ جا کے ہرے کو ختم کر دیں آپ کے پاس ایک ریٹن کمپلینٹ تو ہونی چاہیے نا کسی نے ریٹن کمپلینٹ دے نہیں تو سٹارٹ دے پروسس میں کل کوئی میرے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی کل چلا دے سوشل میڈیا پر کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں آپ کو آگے پولیس پر کس بات دے جب تک کوئی ریٹن کمپلینٹ نہیں آپ کے خلاف دے کا آکھیں اگر پولیس کو دینی ہے ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے کوئی رائٹنگ میں تو چیز ہوں گی نا we cannot just go out and take action on social media دیکھیں تب ہی ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہم ان کے پیرنٹس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو پیرنٹس سے وہ لے گئے ہیں نہیں ہم تو ہم تو لوز چینج کرنے سے آج ایک گھنٹ پشلے دو گھنٹے کے اندر لوز کو اندر ڈالا گیا ہے جو کہ نہیں تھے پہلے ان کو پشلے دو گھنٹے کے اندر ڈالا گیا جس کے اندر پینلٹیز ہوں گی اور اس کے اندر پینلٹیز صرف یہ نہیں ہوگی کہ سکول سے نکال دینا ہے میں نے چینج کروایا ہے کہ اس کے اندر فائن ہوگا اس کے اندر جیل ہوگی وہ ڈر رہے تھے جی کہ جیل ڈالیں گے میں نے کہا جیل ڈالنی ڈالنی اندر ہے کہ یہ چیز لوگ کے اندر ہوگی دیکھیں میرے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان سے یہی بات چیت کریں گے کچھ لوگوں کو سامنے ضرور آنا چاہیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کے چل سکیں دیکھیں جب لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو آپ ان بچوں کا سوچیں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں سارے پینلٹس کو کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے تو امیجن کریں آپ کے بچے تو گریجویٹوں کا چلے گئے ہیں مگر آپ کے بچوں کا کتنا ڈیمیج ہوا اسی طرح جو بچے اس وقت ان سکولوں کے اندر ہیں ان کا کتنا ڈیمیج ہوگا میں پینلٹس میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں میں کہتا ہوں پینلٹس کو چاہیے کہ بوڑکاٹ کریں اس سکولوں کو پینلٹس بھی تو ہمارا ساتھ دے نا کہ وہ بھی بوڑکاٹ کریں اس سکولوں کو جہاں پر یہ سب کچھ ہو سکولوں کو بھی نام لے دیں نہیں بہت بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں سر یہ جائے گا ڈیس سکول کے غلاب کیا کروائی ہوگی اور پیف کے بارے سے آپ نے باہر کی ایمڈی جو آپ کے شمیل صاحب آپ نے دکھائے ہیں وہ چیئرمنٹ جو پیف ہے ان کو اندر داخل کریں اور تین دن کے لیے آفیس کو بند کیا گیا تھا یقین وہاں پر ناہر سے ٹیمپرنگ ہو رہی کیا اتنی ہی غلط بات ہے ٹیمپرنگ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو دو سے تین لوگ آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے پیف کے وہ سیلری کے چیکس بنا رہے تھے کیونکہ اگلے دن سیلری پرس کو دے رہی تھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے آفیس بند کیا گیا ستائیس لوگوں کو کرونا نکلا ہے پیف میں ستائیس لوگوں کو اور آپ سوچیں کہ وہ اور ہے بھی اس وقت وہ اس زون کے اندر جو زون انہوں نے لوگ ڈاؤن کی ہے لوگ ڈاؤن کے اندر ہی پیف کا آفیس ہے ستائیس لوگوں کو کرونا نکلا ہے دو لوگوں کو اس لیے بٹھایا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو پیچیک فرس پر ٹائم پر مل جائے اور کچھ بھی ہوتا ہے یونکھ ایک لیکن آپ کی پارٹی کے چین میں موز اچہ وہ کہہ رہے کہ ایمڈی غلط کریں اور جن لوگوں کی کنترکٹ پتم کیے گئے وہ غیر قانونی ہے اور جو ایمڈی تمام کرواہی ہے جس میں اسکوروں کو کمپلیککس کیا گیا اور ایمڈی کو کام کرنی سے رکا گیا ہے وہ کہہ رہے کہ ایمڈی غلط کریں آپ کہہ رہے کہک ہے تک ہونہ آپ کے چین میں آپ کی پارٹی کیے ماں کی مانسٹر کون ہے ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا سر میں نے تو دکھایا ہے کیونکہ ان کے نام لے کے مجھے سٹوریز بتائی گئی ہیں میرے جو کانوں تک آئی ہیں میرے نام لے کے ان سب لوگوں کا ان کے باری باری ایک بندے نے نام نہیں لیا باری باری ان لوگوں کے نام آئے ہیں باری باری جس طرح انہوں نے ابھی نام لیا اس عورت کا یہ لوگوں نے نام لے لے کے رو رو کے ہمیں بتایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ساتھ اگر آپ کو پتا لگیا آپ کو آپ یہاں دیکھیں ہمارے دیکھیں اس میں ہم نے ساری لیگیلٹیز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کے آفس کو بھی ساتھ شامل کیا شان گل صاحب بھی اس میں انوالڈ ہے میرے ساتھ ان کی پوری ٹیم بھی انوالڈ ہے ہم ہر لیگیلٹی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی چیز ہوگی ان میں آپ کے سامنے لے کر آنگا آپ کو بتا ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی جو چیز ہوگی انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے سامنے آئے گی بہت بہت شکریہ ساتھ یہ بتاک جائیں گے ایڈędین کے خلال کیا کر رہے ہیں انیزے ہوگی ہیں